بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم سیول انجینرنگ کے سکوپ کے بارے میں سٹڈی کریں گے اور اس کے بعد میں سب سے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں کون کون سی یونیورسٹیز ہیں جو کہ سیول انجینرنگ کروا رہی ہیں اور ان کی فیز کیا ہے اب سب سے پہلا سوال جو ہمارے ذہن میں ابرتا ہے سیول انجینرنگ کے بارے میں کہ پاکستان میں کون سی انجینرنگ ایسی ہے جس کا سکوپ زیادہ ہے پاکستان میں سیول انجینرنگ میکینیکل انجینرنگ الیکٹریکل اور الیکٹرونکس اور سوفٹر انجینرنگ ان انجینرنگ کا پاکستان میں سب سے زیادہ سکوپ ہے پھر آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے کیا پاکستان میں سیول انجینر کا اچھا کیریئر ہے اس کا جواب ہے کہ انجینرنگ کی وہ برانچ اس وقت سب سے زیادہ تنخواہ سیول انجینرنگ کی ہے یعنی اور اس کے بعد سیول انجینر جہاں لگتا ہے ان سب برانچز میں سب سے زیادہ سیلٹری بول لیتا ہے مثال کے طور پر اس کی جاب سپرویجن میں ہو سکتی ہے ایسا سپروائزر کنسٹرکشن میں وہ جاب کر سکتے ہیں پروجیکٹس کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں ڈیمز کی جام ہوتی ہے وہاں کام کر سکتے ہیں ہائی ویز سڑکیں بنانے کے اندر نہروں میں اس کے علاوہ واسا والوں کے ساتھ مل کر سیوریج وغیرہ پول بنانے میں ان ساری جگہ پر سیول انجینئر اچھا کام کر سکتے ہیں اور اچھی سیلٹری لے سکتے ہیں پھر اگلا سوال ہے پاکستان سے باہر وہ کون کون سے ممالک ہیں جن میں سیول انجینئر کی زیادہ نوکریاں ہیں سب سے زیادہ نوکریاں نیوزی لینڈ سویزر لینڈ انڈیا جاپان اور چائنہ میں ہیں پھر اس کے بعد کوئسٹن ہے کون سے ممالک سیول انجینئر کو زیادہ تنخواہ دیتے ہیں دیکھیں جی سویزر لینڈ آسٹریلیا ایٹھ تھاؤزن ڈالر چائنہ سیونٹی سکھ تھاؤزن ڈالر سنگاپور سیونٹی تھاؤزن ڈالر اور اس کے بعد جرمنی ہے جو کہ ایک سیول انجینئر کو سکسٹی ایٹھ تھاؤزن ڈالر پے کرتا ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے کیا سیول انجینئرنگ مشکل ہے اس کا جواب ہے اگر آپ کا میت اچھا ہے تو سیول انجینئرنگ مشکل نہیں ہے پھر اگلا سوال ہے کہ ہمیں سیول انجینئرنگ کا کیوں انتہاب کرنا چاہیے جواب اس کا یہ ہے کہ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہماری سوسائیٹی کا یہ اہم جوز ہے مثلا ہم روڈز بناتے ہیں وہاں سیول انجینئر کی ضرورت پڑتی ہے ہم ائرپورٹس بناتے ہیں سیول انجینئر کی ضرورت پڑتی ہے بیلڈنگز بناتے ہیں سیول انجینئر کی ضرورت پڑتی ہے ڈیمز بناتے ہیں سیول انجینئر کی ضرورت پڑتی ہے بندرگاہیں بناتے ہیں یہ بھی سیول انجینئر ہی بناتا ہے پھر نیکس قویسٹن ہے پاکستان میں ایک سیول انجینئر سالانہ کتنا کما سکتا ہے جو انیشل سٹیج پہ تو یہ تقریباً چار لاکھ چونتیس ہزار روپے ایک سال میں ایک سیول انجینئر تقریباً ان کر سکتا ہے تو زیادہ جو تجربہ کارو وہ ایک ماہ میں ایک لاکھ بیچ زار تک بھی ان کر سکتا ہے بعض سیول انجینئر ہیں جو پاکستان میں پانچ لاکھ سے آٹھ لاکھ تک بھی ان کر رہے ہیں یہ ڈیفرنٹ رینجز چینج ہوتی رہتی ہیں اب اگلا سوال ہے کہ پاکستان میں کون کون سی یونیورسٹیز ہیں اسپیشلی پنجاب میں جو اس سکتا ہے سیول انجینئر کروا رہی ہیں انٹرنیشنل اسلامی کی یونیورسٹی ہے باولپور والی اس کی چھپنہ دار آٹھ سو روپے فیس ہے نسٹ اسلامواد ہے دو لاکھ آٹھ سو روپے فیس ہے یو ایٹی لاہور ہے ایک لاکھ ستائیس ہزار روپے فیس ہے بیز ایڈ یو ملتان یعنی بہت دن ذکریہ یونیورسٹی ملتان ہے جس کی اکسٹھ زار آٹھ سو پینتالیس روپے فیس ہے اس کے بعد یونیورسٹی آف لاہور ہے یونیورسٹی آف لاہور کی فیس دو لاکھ پچاس ہزار ہے اس کے بعد یو سی پی لاہور ہے یہ جو پنجاب کالیج والوں کی یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف سینٹرل سات سو چاس سو فیص ہے اس کی اس کے بعد یومورسٹی آف واہ ہے یعنی واہ کینٹ میں جب یومورسٹی ہے اس کی فیص ہے دو لاکھ چودہ نظار اس کے بعد قوم سیٹ اپرا آباد والا ہے اس کی فیص ہے دو لاکھ پندرہ نظار اس کے بعد یویٹی نورو والا ہے اس کی فیص ہے ایک لاکھ ستائیس ہزار اس کے بعد قوم سیٹ ساہی والا ہے اس کی فیص ہے دو لاکھ پندرہ نظار اس کے بعد قوم سیٹ واہ کینٹ والا ہے اس کی فیص ہے دو لاکھ بارہ ہزار پھر خوجہ فرید یونیورسٹی ہے جی رہیم یارخان میں اس کی فیص ہے آٹھ ہزار یونیورسٹی آف انجیننگ انڈ ٹکنالوجی ٹیکسلا یعنی جسے یو ای ٹیکسلا بولتے ہیں اس کی فیص ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار اس کے بعد یونیورسٹی آف فیصلہ بار جسے مدینہ یونیورسٹی بھی کہتے ہیں موٹروے کے ساتھ فیصلہ بار میں اس کے بعد کست جو اسلامباد میں یونیورسٹی ہے اس کی فیص ہے تین لاکھ چوہتر ہزار اور یہ کسٹ کا مطلب ہے کپیٹل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یہ بھی پنجاب گروپ والوں کی یونیورسٹی ہے اب پھر کوئیسٹن ہے کہ کم فیس والیونیورسٹی کون کون سی ہیں تو کم فیس والیونیورسٹی ہے نیڈی نیورسٹی ہے جی جس کی فیس صرف اور صرف دو تئیس سزار پانسو روپے ہے یو ایٹی پشاور ہے جس کی فیس تقریباً بیالیس سزار پانسو پندرہ ہے اس کے باری یو ایٹی بننو ہے جس کی فیس بیالیس سزار پانسو پندرہ ہیں یہ جو یو ایٹی بننو ہے یہ بالکل اسی کا ہی کیمپس ہے جو میں نے آپ کو یو ایٹی پشاور بتائی ہے اس کے بعد نیکس پیسٹن آتا ہے کہ اس کے علاوہ کون کون سیونیورسٹی ہیں یہ جو میں نے آپ کو یونیورسٹی گنوائی ہیں یہ میجر یونیورسٹی ہیں ان کا انفرسٹرکچر بھی اچھا ہے اس کے علاوہ آپ یونیورسٹی آف لاہور میں جا سکتے ہیں اس کے علاوہ گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی منڈی بھاول دین ہے اگر آپ کا کہیں بھی ایڈمیشن نہیں ہوتا تو آپ گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی منڈی بھاول دین جا سکتے ہیں تو دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کوئیسٹن لکھیں انشاءاللہ آپ کو اس کا آنسل ملے گا بہت شکریہ موسیقی